سلام علیکم وارا آج ہم آپ کو بنادان سکھا رہے ہیں ٹومیٹاو پیسٹ جیسے ہی ٹومیٹاو پیسٹ بنا پہچے ہیں لیکن ہم اگل دائم گاوں فیربے کیونک ویڈیو کو شوش کے مقیح ہم نے میں ھٹائcı اور ساتھ ہوں اگر آپ ٹیٹی ٹومیٹر گھ researcher چھوٹ نہیں اگر آپ کی بان آپ کو خچن کیwać ساتھ اگر کوئی خراب ہے تو ایک بڑی سی پتیلی میں تیز آگ پر اس کو ڈالتے گئے ہم نے اس میں ایک کترہ بھی پائن نہیں ڈالا اور پائن ڈالنگ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے ہی پانی چھوڑے گا اس میں پک 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 کے یہ آخر میں اتنا سا نکل آئے گا جب آپ اسے پکا رہے ہوں آکے اس میں اچھے طریقے سے دو تین دفعہ کافی دفعہ بلکہ آکے اس میں چمچ ہراتے جائے گا کہ یہ نیچے نہ لگ جائے جب یہ ہو جائے گا یہ اتنا ریڈیوس ہو جائے گا کہ وہ دس کلو جو ٹوماتر دیکھ چی کے موہ تک تھے وہ بلکل دیکھ چی کے نیچے لگ جائیں گے اور یہ بس اتنا سا بچ جائے گا جب یہ ہو جائے تو مطلب آپ کا جو ٹومیٹو پیسٹ ہے وہ آل موسٹ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے تو ہم نے اسے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں لے رہی ہوں اور اس کو ہم نے ڈال دیا ہے بلینڈر میں اب جیسے یہ بلینڈر میں ڈال جائے گا ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے اس کا لڈ اور اسے لگا دینا ہے اس پر بلینڈ ہونے پر جب یہ بلینڈ ہوگا تو یہ بلکل پیوری سا بن جائے گا بلکل حل ہو جائے گا ابھی تو اس میں تھوڑے تھوڑے چنگ سے ٹوماتر کے یہ بلکل ایک پیسٹ بن جائے گا جیسے یہ پیسٹ بن جائے آپ نے ایک بول لینا ہے ایک ڈبا لینا ہے اس کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اور جب یہ فل ہو جائے اس کو اوپر ڈھکن لگا اس طرح کا ایک اور بھی ڈبا حملوں کا جو ہے وہ بن جائے گا دو ڈبے تقریباً دس کلو ٹیمارٹر کے بن جاتے ہیں جو دو ٹیمارٹر اگر آپ یوز کرتے ہیں نارمل اپنے کھانے کے لیے جسے بلینڈ کر کے آپ اپنے سالن میں ڈالتے ہیں اگر دو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایکوال ہے ایک ٹیبل سپون ٹیمارٹر کی پیوری کے تو خیر آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ دو ٹیمارٹر یوز کرتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون جائے گا چار یوز کرتے ہیں تو دو ٹیبل سپون جائے گا اسی طریقے سے آپ وہ کر سکتے ہیں اس ڈبے کو ہم نے رکھ دینا ہے فریزر میں اور پھر ہم اسے یوز کرتے رہیں گے جب تک آپ چاہیں جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا آپ اسے یوز کریں اور یہ آرام سے کافی عرصہ چل جاتا ہے اس طرح خراب ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے کیونکہ یہ اچھے طریقے سے اُبال چکا ہے اچھے طریقے سے پک پک کے ریڈیوز ہو چکا ہے تو یہ خراب بھی نہیں ہوں گے آپ جب چاہیں اسے یوز کریں اور یہ آپ کا کوکنگ کو بہت ایزی کر دیں گے اور بہت فاسٹ کر دیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور ہمیں بتائیے